سیکھنے جاتے تھے اپنے اپنے طور پر ان کی اپنے اپنے درسگاہیں تھیں ایک اجتماعی نظام پولانا قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں اللہ نے دلوایا اور اس چھپر کے نیچے سے ایک طائفہ ایک جماعت نفلی جو انہیں اس برے صغیر میں صرف اسلام کو باقی نہ رکھا بلکہ سات برے آزم اس کو پہنچانے کے نظام بنا دیئے ایک عجب قافلہ گزرہ ایک ہمارے بھائی کہنا ہے کہ تم تولہ کا رسول کوئی نہیں مانتا میں نے کہا تو اور کس کو مانتا میں نے کہا یہ داڑی رکھی یہ پگڑی باندھی سب تھنپک نے اپتے کی تھی اور کی کسی سارے گناہ چھوڑے جتنے بسات میں ہے اللہ کے دین پر چلنے کی کوشش کی تو یہ کسی وجہ سے کھا نہیں تسی اپتو کو جھوڑو اندروں کو جھوڑو میں اپنے حیرتہ علاج پہلنے یہ جو تمہیں گمبت ناظر آتا ہے سب زرنگ کا یہ اسی جماعت کا کارنامہ ہے انیس سو دو میں سلطان عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن سعود میں بنی حنیفہ اس کا تمہیں نصب بتایا ہے آج کا حکمران بنو حنیفہ میں سے ایک چھوٹی سی ریاست کی ترہیہ اس پر ان کے حکومت عبدالعزیز بہت نیک آدمی بہت عظیم بادشاہ اس نے انیس سو دو میں ریاست کو فتح کیا اور ایک چھوٹا سا موڈل کائن کیا اور انیس سو چوبیس میں اس نے مکہ فتح کی اور انیس سو پچیس میں مدینہ فتح کی اور انیس سو چھتیس میں سارا عرب فتح کر کے اس کا نام رکھا المملكة العربية السعودية اور انیس سو انتالیس میں وہاں تیل نکل آیا ایک واقعہ بیچ میں ویسی یاد آئے ایک سعودی تھے پوڑے مکہ میں وہ بتاتے تھے کہ جب ہمارا پادشاہ آتا تھا بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے یوں بڑھ جاتا تھا اور تلوار پر یوں ٹیک لگا کے بڑھ کے روتا رہا تھا ایسے کر تلوار کے دستے پر سر لگ کے انہوں روتا رہا تھا حجرِ سلط دروازے کے نیچے تو ایک دن میں نے حرم کے امام سے کہا یہ ہمارا بادشاہ روتا کیوں تو انہوں کا چروح ہم پوچھتے ہیں تو وہ مجھے لے کر آگئے سلطان کے پاس کہنے گے ایہا الامیر اس کو امیر کر لیتا یہ بچہ پوچھ رہا ہے آپ روتے کیوں ہیں تو اس سے پہلے عرب چوری ڈاکے سے بھرا ہوا حاجیوں کو نوٹ لیتے تھے قتل کر دیتے تھے امیر یہ بچہ پوچھ رہا ہے آپ رو کیوں رہے ہیں تو کہنے لگا شیخ میں نے سارے عرب کو چوری سے بھاک کر دیا اور امن قائم کر دیا خیور کی گھٹلی بھی کوئی نہیں اٹھا تھا اب میں روتا اس پر میں نے کو روٹی کہاں سے کھلاؤں گا گر پاس تو کچھ نہیں یہ بھوکیں ہیں میں نے روٹی کہاں سے کھلا اس کے وہ آنسور اس کا عدل تھا کہ انیس سو انتالیس میں جو تیل نکلا جو دنیا کو کھلانے والے بہت انیس سو پچیس میں مدینہ فتح ہوا تو علماء نجد میں شدت بہت ہے محبت اور حدود میں فرق نہیں کر سکتا مستاخی بھی خرام ہے اور حدود سے تجاوز بھی خرام ہے تو انہوں نے کہا جتنے نشانات ہیں سارے مٹا جاتے ہیں تو جنت البتی کے سارے نشان مٹا جاتے ہیں امہات المومنین کے صحابہ کے اہل بیت کے آل رسول کے سب نشانات تھے انہوں نے کہا یہ سبز گمت بھی توڑ دیا جائے قبر پر گمت بنانا منع ہے اور بالکل صحیح بات ہے منع ہے قبر پر گمت بنانا منع ہے توڑ دیا جائے جب یہ فتوہ پھیلا دنیا نے تو اس سے رد عمل ہوا کہ یہ کیوں توڑا جائے تو انہوں نے مناظرے کی دعوت بھی تو ساری دنیا سے علماء وہاں جمع ہوئے ہیں تو ہندوستان سے بھی ایک وقت گیا 1925 میں تو ہندوستان تھا اس میں ایک شخص ہے اس کا نام ہے شبیر احمد و عثمانی سبحان اللہ وہ اسی دیبند کا پڑھا ہوا ہے جب واپس میں گفتگو ہوئی بھئی ہمارا مترجم ہمارا متکلم کون ہوگا تو ترک علماء بھی تھے عراق سے بھی تھے دوسری جگہوں سے بھی تھے شان سے بھی تھے انہوں نے کہا ہمارا ترجمان شبیر احمد ہوگا تو سلطان عبدالعزیز کے سامنے مناظرہ ہوا علماء نجد نے اپنے دلائل پیش کیے جو ظاہر حدیث ہیں میں سوچا کرتا تھا کہ مولو شمیرہ مساد نے کیا دلیل دی تھی کہ جس سے اتنی ظاہر حدیثوں پہ ہوتے ہوئے ان کو قائل ہونا پڑا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو پھر مجھے مدینہ میں ایک کتاب ملی وہاں مجھے ان کا سرہ ملا کے انہوں نے کس حدیث کو بنیاد بنا کر دو گھنٹے بات کرتا بخاری شریف کی حدیث ہے بنا کعبہ یہ عائشہ لولا ان قوم کی حدیث احدر بالکفر اے عائشہ یہ تیری قوم جاہاں نا ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے اگر یہ ذرا تھوڑا زمانہ گزر چکا ہوتا تو میں بیت اللہ گرا کے نئے سرے سے بناتا اس کا فرش نیچے لے جاتا میں اس کے دو دروازے بناتا ایک داخل ہونے والا ایک باہر نکلنے والا اور میں حقیم کو اس میں شامل کر دیتا لیکن مجھے خطر آئے کہ یہ بگڑ جائیں اس حدیث کو بنیاد بنایا اور دو گھنٹے بات کی اور علماء ناجد ایسے بٹھوئے تھے سر جکارتے ہیں تو سلطان عبدالعزیز کا عجیب الہندی ہندی کو جواب دو ہندی کو جواب دو وہ کہنے کے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں کہ پھر ہندی کا فیصلہ صحیح ہے اس سب اس گمت کو باقی رکھا جائے یہ برے صغیر کے علماء کی طفیل یہ گمت کھڑا ہے ہاں اسی کافلے کے آخری افراد میں تھے سر فراز قان رحمت اللہ تعالی علیہ آئے شاک گئے وعد آئے فردہ لے کر اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبہ لے کر لیکن اب تو چراغ رخ زیبہ سے بھی نظر نہیں آتی یہ ہمارے نوجوان بس پدر بن سلطان بھوت پہ خوش بیٹھیں ہمارے عقابر ایسے تو خود بننے کی کوشش نہیں کرتے میرے بھائیو یہ تو ایک ایک فرد کو خود محنت کرنی پڑتے فرد یوں نہیں تیار ہوتے جان جوکھوں میں پڑتی ہے تب کیا کر شمیں جلدی ہیں کتنے پروانوں کو خون ہوتا ہے کتنی شمیں پگلتی ہیں تب جا کے صبح ہوتی ہیں تو ایک پیش ایک قافلہ گزرائے اسر زمین پر جو نہ بکے نہ جھوکے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ لے مولانا یوسف صاحب نے تبلیغ کے کام کو شالی کیا چالو کیا مولانا یوسف صاحب نے فرمایا اب ہمارے گھر میں فاقہ ہوتا تھا کوئی مہمان عورت ملنے آتی تو میری ماں مجھے کمرے میں بند کر دیتی تھی کہ میں کسی عورت کے سامنے روٹی نہ مانگی اور ہمارے فاقہ کا بھید نہ کھل جائے بھید نہ کھل جائے ہاں شمیں ایسے نہیں جلتیں تو ہم خوش قسمت ہیں میں پوری دنیا پھر ہوں ہم بہت تباہ ہو چکے ہیں برباد ہو چکے ہیں اور بطور قوم ہم مٹ چکے ہیں لیکن اللہ کی قسم کوئی چھپئی ہوئی خیر اس سرزمین پر ہے ایسے مدارس پوری دنیا میں پھوٹ ایسا تبلیغی نظام پوری دنیا میں پھوٹ دھائی سو پیدل جماعتیں شل رہی ہوں اور ہزار آدمی پانی پہتے پانی کی طرح جماعتیں بن کر نکل رہی ہوں اور آ رہی ہوں اور جا رہی ہوں اور اس سرکھ کھلے کھلے بند اللہ کی بات کا اظہار کیا جا رہا ہو کہیں نہیں ہے یہ اس نعمت کی خدر کرو ان علماء کی خدر کرو جو چٹائیوں سے سل کر حاجات ہائے ہائے ان کے سنے ان کی حاجات کے قبرستان ہیں ایک جگہ ہم ناشتہ کر رہے تھے مولانا سیدہ ملخان صاحب رحمت اللہ لے میں تمہیں سچ بتاؤں اخلاق کسی اخلاق والے کو دیکھ کے سمجھ میں آتے ہیں کتاب پڑھ کے نہیں میں آج جو پڑھا تھا بھول چکا ہوں جب میں پڑھ کے فرغ ہوا تھا تو میں تمہیں اللہ کی نعمت کی شکر پر بتا رہا ہوں میں نے جو پڑھا تھا مجھے یاد تھا اللہ نے مجھے حادثہ دیا تھا کوئی میں نے ایسے پوشش نہیں کہ مجھے خود ہی یاد ہو جاتا تھا مجھے خود ہوں